ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم جان میلٹن کی سونٹ نمبر سیون کو ڈسکس کریں گے جس کی فرسٹ لائن ہے اس کا ٹائٹل ہے یعنی ہاؤ سون ہے تائم دا سٹل تیف آف یوت یہ بیسیکلی ایک سونٹ ہے سونٹ پر ڈیٹیلڈ لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی جانب ہاؤ سون کتنی جلدی سے ہیت یعنی ہیت ٹائم وقت میں کتنی جلدی سے اب وقت کیا چیز ہے دا سٹل تیف آف یوت یہ میری جوانی کا ایک بہت ہی کنین قسم کا کلیور قسم کا یعنی چالاک قسم کا چور ہے سٹولن جس نے چوری کر لی اپنے پروں کے ساتھ میرے لائف کے ٹوینٹی ٹری ایئرز کو جس نے اپنے پروں سے چوری کر لیا یعنی وقت پہلے تیئی سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا یوں لگتا ہے جیسا کہ وقت نے میرے ان تیئی سالوں کو چوری کر لیا ہے اور جو وقت ہے جو ٹائم ہے وہ ایک بہت ہی چالاک اور کلیور قسم کا چور ہے میرے بہت تیزی سے گزرتے ہوئے دن فلائے بڑی جلدی سے پرواز کر گئے اڑ گئے اور بہت جلد ہی مجھے مستقبل کی طرف لے آئے لیکن میری جو موجودہ موسم بہار ہے اس نے ابھی تک کسم کی کوئی کلی یا کھلے ہوئے پھول ظاہر نہیں کیے یعنی میری جو جوانی ہے سپرنگ کا مطلب ہے یعنی جوانی میرا جوبن میری جو یوتھے جھے اس میں کسی طرح کی بھی میری پرفارمنس پھولوں کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئی یعنی ابھی تک میرا کوئی کارنامہ دکھائی نہیں دیا شاید میری جو کرنٹ سیچویشن ہے میری جو پیزنٹ حالت کے بارے میں جو اندازہ لگایا گیا تھا اس نے سچائی کو دھوکہ دے دیا ہے اس نے سچائی کو ڈوج کروایا ہے چیٹ کیا ہے اور اب میں مردانگی کے مرد ہونے کے بلکل نزدیک پہنچ چکا ہوں اور جو میری اندرونی پختگی ہے وہ بہت کم ظاہر ہوئی ہے یعنی اندر سے اگرچہ میں پختہ ہو چکا ہوں مچور ہو چکا ہوں لیکن وہ چیز ابھی ظاہر نہیں ہوئی جو کہ بہت ہی اچھے وقت پر خوش و خرم روحوں کو یعنی بڑی عظیم روحوں کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن میری روح کو وہ پختگی اور مچوروٹی حاصل نہیں ہوئی یا پھر بھی بی اٹلیس اور مور یہ پختگی خواہ کم ہو یا زیادہ ہو اور سون اور سلو یا یہ بہت جلت آڑائے یا بہت ہی دیر سے آہستہ آہستہ آئے لیکن یہ بلکل بہت ہی سختی کے ساتھ بہت ہی نپی طلی ہوئی ہوگی پوری پوری ناب طول کے ساتھ دی گئی ہوگی یہ بلکل جو میری قسمت ہوگی یہ مکمل طور پر نپی طلی ہوگی ناب طول کر دی جائے گی میرمنٹ کر کے دی جائے گی خواہ یہ بہت ہی گھٹیا ہو یا بہت ہی اونچے مرتبے کی ہو یعنی میرا مستقبل جیسا بھی ہو اس کی طرف مجھے میرا وقت لے جا رہا ہے اور خدا کی جو مرضی ہوگی اسی کے مطابق ہی سارا کچھ ہوگا خدا نے جو میری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ وقت مجھے اسی طرف لے جا رہا ہے میرا مستقبل کیسا ہوگا میں اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو کچھ میری قسمت میں ہے مجھے اگزیکٹ اتنا ہی مل کر رہے گا یہ سارا کچھ مجھے مل کر رہے گا اگر مجھے اتنی صلاحیت ملی اتنی قابلیت ملی اتنی ایبیلٹی ملی کہ میں اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکوں استعمال کر سکوں یعنی یہ سب کچھ میرے گریٹ ٹاسک ماسٹر کا مطلب ہے گوڈ یعنی خدا یعنی جو کچھ بھی ملے ملنا ہے وہ میرے خدا کی آنکھ میں ہے میرے خدا کی نظر میں ہے سب کچھ اس نے میرے لئے لکھ دیا ہے اب یہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے یوٹلائز کرتا ہوں کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہوں اس پوئم کو پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی لٹراری ٹرمز کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میٹر اس پوئم میں آئمبک پینٹا میٹر یوز کیا گیا ہے یعنی ٹوٹل فائی فیٹ ہیں یعنی ٹین سیلیبلز ہیں پہلا سیلیبل انسٹریسٹ اور دوسرا سٹریسٹ ہے اس طرح سے یہ سلسلہ آن ورڈز چلتا ہے نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے یعنی بے جان چیزوں کو جاندانوں کی خصوصیت اتا کرنا جیسا کہ اس پوئم کی فرس ٹو لائنز میں ٹائم کو پرسونیفائی کیا گیا ہے نیکسٹ ہے کائیورہ کائیورہ کا مطلب ہے کہ اگر پوئیٹ کسی لائن میں پاوز یا بریک لے یعنی وقفہ لے تو اسے کائیورہ کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ون کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئیٹ نے ہاو سون ہے ٹائم کے بعد کو مایوز کیا ہے نیکسٹ ہے انجیمنٹ انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹینڈنگ ڈویلپ ہو جائے تو ایسی لائن کو انڈسٹاپ لائن کہتے ہیں اس کے بریکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی انڈسٹینڈنگ ڈویلپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکس لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو ران آن لائن کہتے ہیں اور اسے انجیمنٹ کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر 5 ایک رانہ آن لائن ہے یعنی اس میں انجیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ پارٹ کہتا ہے پرہیپس شاید می سیمبل می دیسیب در ٹوٹ میری جو موجودہ حالت ہے اس کے بارے میں جو اندازے لگائے گئے ہیں وہ شاید حقیقت کو دھوکہ دے رہی ہیں اب وہ کیسے دھوکہ دے رہی ہیں وہ لائن نمبر 6 میں بیان کرتا ہے کہ میں اب مردانگی کے پختہ عمر کے بلکل نزدیک پہنچ چکا ہوں نیکسٹ ہے میٹا فور میٹا فور کا مطلب ہے کسی کوالیٹی کی بیس پر کسی چیز کو کوئی دوسری چیز ڈکلیئر کر دینا جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ ٹائم کو یوت کا چور یعنی تھیف ڈکلیئر کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا وقت چرا لے گیا ہے یعنی وقت بڑی سپیڈ سے گزرا ہے اس کے بعد لائن نمبر 4 میں پوئٹ نے سپرین کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے پرپن ایج یعنی پختہ عمر نیکسٹ ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ اف ٹو اور مور دن ٹو ورڈز ان دا سیم لائن وید دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی عرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر 1 میں ہاو اور ہیتھ یہ دونوں ورڈز ایچ لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر 3 میں فلائے فلائن نمبر 4 میں برڈ بلوسم لائن نمبر 5 میں مائی مائٹ نیکسٹ ہے کانسوننس کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ایتھ ایڈیفرٹ ورڈز آف دا سیم لائن یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر 1 میں ہیتھ یوز ان دونوں ورڈز میں ڈی ایچ لیٹرز استعمال ہوئے ہیں جو کہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اس کے بعد لائن نمبر 3 میں مائی فلائی نیکسٹ ہے ایسوننس ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم ورڈ لیٹر ان دیفرن ورڈز آف دا سیم لائن یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی ورڈ لیٹر کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر 2 میں ہیز ونگ ان دونوں ورڈز میں آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ ووول ہے اس کے علاوہ پورٹ نمیجز بھی یوز کیے ہیں جیسا کہ سٹل تیف او یوت اس کے بعد وینگ برڈ بلوسم ٹائملی ہیپی سپیٹ اس کے علاوہ پورٹ نے سیمبل بھی یوز کیے ہیں جیسا کہ جو وقت ہے وہ اس کی یوت ہیج یعنی جوانی کا سیمبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت گزرنے کا بھی سیمبل ہے جس سے ہم پچ نہیں سکتے اس کے علاوہ جو سپرنگ کا موسم ہے وہ ایک پختہ جوانی کا سیمبل ہے اور جو ٹاسک ماسٹر ہے وہ خدا یعنی گارڈ کا سیمبل ہے اس کے علاوہ اس پورٹ نے آرنی کا بھی یوز کیا ہے جیسا کہ پورٹ جو ہے وہ اندر سے تو مچور ہو چکا ہے لیکن وہ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا اس کے علاوہ پورٹ نے ہائپر بولی کا بھی استعمال کیا ہے ہائپر بولی کا مطلب ہے کسی بات کو بہت زیادہ ایگزیریٹ کر کے بیان کرنا یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس کے بعد اگر ہم اس پوائم کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں پیسج آف ٹائم یعنی وقت کے گزرنے کا تھیم ملتا ہے یوت ایج اور میچورٹی کا تھیم ملتا ہے فلفلڈ پوٹینشل کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے انسان کا ایک وقت میں آ کر پوٹینشل مکمل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیوائن پروڈنس کا تھیم ملتا ہے یعنی انسان کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو خدا ہے وہی اسے گائیڈ کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ سیلف ریفلیکشن کا اور ایکسپٹنس کا تھیم ملتا ہے کہ اسے اس پاتھ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدا اس کی دیکھ رہا ہے اس کا جو بھی مستقبل ہوگا اس کی جو بھی قسمت ہوگی وہ خدا کی نظر میں ہیں اس کے بعد فیت اور ڈیووشن کا تھیم ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں خدا پر ہمیشہ بروسہ رکھنا چاہیے ایک اچھے کام کی ہی امید اس سے ہمیشہ وابستہ کرنی چاہیے یہاں پر یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی جان ملٹن کی دیگر پوئمز اور سپیشلی پیراڈائز لوسٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکٹویلز ایوینیو پر جان ملٹن کی پلیلیسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے اور جن لٹری ٹرمز کا ذکر اس پوائن میں کیا گیا ہے اس سے ریلیوٹ پلیلیسٹ کا لنک پر دسکرپشن باکس میں موجود ہے تینکیو فار اٹینڈنگ دس لیکچر